اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات نے الیکشن کی ساکھ پر کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں کمیشنر راول پنڈی نے آج میڈیا کے سامنے آ کر الیکشن میں دھاندلی کا اعتراف کرتے ہوئے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آٹھ فروری کے شب راول پنڈی سے تیرہ لوگوں کو جتوایا اور ہارے ہوئے امیدواروں کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا مجھے راول پنڈی کے چہری چوک میں پھانسی دے دیرنی چاہیے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر دھاندلی کے اس جرم میں شریک ہے جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلایا ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے تمام ریٹرنگ آفیسر سے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے اس ملک کے یا اس دویئر کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے راول پنڈی کے چہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ نے کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر از خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے کمیشنر راول پنڈی کے جو الزامات ہیں اس کے بعد چیف جسٹس چیمبر میں ججز کا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا چیف جسٹس قاضی فائز اس سے نے کہا کہ الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے الزامات لگانا ان کا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ثبوت بھی ہونے چاہیے اور الزام لگانے والے کمیشنر راول پنڈی نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا آپ ان سے پوچھ لیجئے نا ثبوت کچھ ہے تو بتا دیں اداروں کو تباہ نہ کریں مزید اور اب ایک طرح سے میں ادارے کا ایک سربراہ بھی ہوں تو چیف جسٹس ہوں تو اگر آپ ایسے الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں بھی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ بھی کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں پہلی بات میرا الیکشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے تو الزام لگانا تو بہت آسان ہے الزام کو ثابت کرنا ثابت تو بھی بڑی بات ہے کچھ شوایط تو دے دیں الیکشن کمیشن نے بھی کمیشنر راول پنڈی کے جو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی سختی سے تردید کی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے الزامات کی تردید کرتا ہے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کسی عہدے دار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر راول پنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی ڈیویجن کا کمیشنر نہ تو ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اور الیکشن کے کانڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروائے گا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا بھی اس پر رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا حکم جاری کیا ہے اور سختی سے اس بات کا نوٹس لیا ہے کمیشنر راول پنڈی کے انتخابات میں دھاندلی کے اعترافی بیان پر اب سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آگئی ہیں تحریک انصاف نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشنر راول پنڈی کے بیان کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دے دینا چاہیے تحریک انصاف کے رانمہ بیریسٹر گوھر نے کہا کہ کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی فوری طور پر انکوائری کرائی جائے پاکستان بیولز پارٹی نے بھی کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ترجمان مسلمنی قنون مریم اورنگ جیب نے جو کمیشنر راول پنڈی ہے ان کا نام ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے پچھلے سات آٹھ روز کا ریکارڈ نکلوا لیں اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے آٹھ دن کے بعد موصوف کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا تمام کینیڈیٹس کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دے کر جالی طور پر جتوایا گیا فارم فورٹی فائیو میں کوئی غلطی نہیں ہے الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے یہ موصوف فرما رہے ہیں پہلے تو کمیشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے ان کا آٹھ دن کس سے رابطہ تھا ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے آپ جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو مسلم لیگنون کے سینئر رانما اور نو منتخب رکن قوم اسیمبلی حنیف عباسی انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی جوابن اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو ضمیر ہے وہ دس دن بعد کیوں جاگا تاہاں مسلم لیگنون کے منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں مانے دیں گے رانما مسلم لیگنون رانا سناولہ کا بھی کہنا تھا کہ کمیشنر راول پرنڈی کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی دھاندی کرانے پر موت کی سزا نہیں بنتی اب یہ جو دھاندی کے الزامات یہ کانٹروبرسی جنریٹ ہوگی ہے اس سے یقیناً الیکشن کی ساکھ کے حوالے سے بہت سارے سوالات جب وہ اٹھ رہے ہیں آج جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے فوری طور پر اس پر اپنا عرض عمل دینا شروع کر دیا تحریک انصاف نے آج کہا کہ اس سے ان کا جو بیانیاں ہے اور وہ جو الزامات ان انتخابات کے حوالے سے لگاتے تھے وہ الزامات کی جو ہے وہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور یہی بات وہ کر رہے ہیں جمعیت علمہ السلام نے بھی کہا کہ جو دھاندی کے الزامات ہم لگاتے رہے کمیشنر راول پرنڈی بھی جا ہے وہ وہی بات کرے تاہم یہ جو پریس کانفرنس ہوئی وہ ایک جو ہے وہ پی ایس ایل کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یہ گفتگو کی اور اس گفتگو کے فوری بعد جو الیکشن کے حوالے سے پہلے سے ایسا محول ایسا محول بنایا ہے الیکشن کے ساکھ کے حوالے سے بے شمار سوالات اٹھایا جا رہے ہیں تو اب بہت سارے سوالی نشانات جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اگرچہ اس پر اپنا رد مل دیا آپ سے کچھ در پہلے یہ خبر بھی آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے اپنا ایک اجلاس بلا لیا ہے اور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ صورتحال پر غور کیا جائے گا الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ یہ الزامات کیوں ہیں اور ان الزامات کے اندر کتنی حقیقت ہے بہرحال آج جو پریس کانفرنس ہی لیاقت علی چٹھا کی انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ بھی دے دیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نگران حکومت نے الیکشن کروانے کے لئے لگوایا تھا لیکن میں الیکشن ٹھیک طرح صحیح کروا سکا اور اسی لئے اپنے عہدے سے استیفہ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم اسمبلی کے جو تیرہ حلقیں ہیں جو راول پرنڈی ڈیویجن میں ہیں ان حلقوں کے نتائج ان کو تبدیل کرنے کے لئے کہا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ہارے ہوئے جو امیدوار ہیں ان کو جتوائے جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ راول پرنڈی سے جو سیٹے جتوائے گئیں اب ظاہری بات ہے ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کی شامل ہے جو نون لی کے لوگ تھے ان کا کہنا ہے کہ تیرہ لوگوں کو جتوائے گیا اور ان تیرہ لوگوں کے مقابلے میں جو ستر ستر ہزار کی لیڈ والے جو امیدوار تھے ان کو ہروا دیا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ماتحد جو تھے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے سامنے ان کے جو پریزائیڈنگ افسران تھے وہ رو رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشنر اور دیگر کو بھی جو ہے وہ سزائے دی جائیں اور انہوں نے یہ تمام کے تمام گفتگو وہاں پر جو صحافی موجود تھے ان کے سامنے کی اب اس پر فوری طور پر پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کا رد مل آ گیا اور جو نگران وزیر اطلاعات ہیں عامر میر انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے ان کی ذہنی حالت کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات اٹھائے لیکن نگران وزیرالہ پنجاب جو محسن نقوی ہیں انہوں نے اب اس بیان کا جو ہے وہ بڑی سختی سے انہوں نے نوٹس لیا اور اس کے بعد انہوں نے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہے وہ کرانے کا حکم دیا اس وقت مسلم لیگ نون کے رانما بیرسٹر زفرالہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے ساری صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں اور مسلم لیگ نون اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے زفرالہ صاحب بہت شکریہ آپ کے عورت کا زفرالہ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو اب الزامات ہیں جو آج ہم نے دیکھا آپ کے خیال میں اب اس کی تحقیقات کس طرح سے ہونی چاہئے کس طرح سے پتہ لگانا چاہئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں جی زفرالہ صاحب آپ سن پارے ہیں جی زفرالہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میرا خیال ہے کچھ آوڈیو کا ایشو ہے مسلم لیگ نون کے رانمہ بیریسٹر زفرالہ کو ہم اس معاملے پر ان سے جو ہے وہ رابطہ ہمارا پہلے ہو گیا تھا لیکن ابھی ان کو دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان سے جو ہے وہ بات ہو جائے بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ آج خبروں میں رہا اور اس پر بہت بات ہوتی رہی الیکشن کمیشن نے آپ سے کچھ دیر پہلے خبر یہ ہے کہ اس پر ایک اجلاس بھی بلا لیا ہے اگرچہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن اس بات کی تردید کر چکا ہے انہوں نے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے لیکن اب الیکشن کمیشن نے اس تمام کی تمام صورتحال پر غور کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اجلاس بھی بلا لیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کوئی ہدایات کمیشنر راول پرنڈی کو جہاں وہ نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی انہیں اس طرح سے کوئی کام کرنے کا جہاں وہ کہا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام عاملے کی جہاں وہ انکوائری بھی کرائیں گے بریسٹر زفراللہ صاحب سے اب پھر سے رابطہ ہو گیا ہے زفراللہ صاحب سلام علیکم آپ کو آواز آ رہی ہے جی رابطہ کرتے ہیں بریسٹر زفراللہ صاحب سے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بریسٹر زفراللہ صاحب سے بات ہوگی اور پھر کچھ اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے اس معاملے پر بات ہوگی اس بریک کے بعد آ رہے ہیں بیرسٹر زفراللہ صاحب مسلملی قنون کے رانوہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پہلے بات کرنے کی کوشش ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے لیکن نہیں ہو سکی لیکن بریسٹر صاحب سلام علیکم جی ابھی آئے ہوپ میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی جی آچھا بریسٹر صاحب یہ فرمائی گا یہ جو آج کمیشنر رالپنڈی نے باتیں کی ہیں کیا ہونا چاہیے کس طرح سے پتا چلے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں جی ہم یہ ہے میرے بھائیے اچھا اثر وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ ہاتھ کام کرتا ہی نہیں آپ نے غلط کام کر لیا تو آپ مجرم بن گئے وقیوں کو تو پتہ نہیں کب ثابت ہوگا آپ پہلے تو ان کو جیل وید ہیں قانون تو یہ کہتا ہے ہم انہوں نے کنفیشن کر لیا مجھے لگتا ہے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے جب دو ہزار چودہ کا دھانا ہوا تھا نا جو اس وقت بھی ایک اسلام آباد کے پولیس افسر تھے حالانکہ میں اس پرنے کا حصہ تھا اس ٹیم کا جو حقائشے ہینڈل کر رہی تھی ہم نے پولیس کو انسٹرکشن رائٹنگ وربل دی تھی کوئی بندہ گن نہیں کیری کرے گا ہمیں معلوم تھا کہ انہوں نے تشدد کرنا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کوئی گن نہیں دی تھی ہم نے اور اس نے پرس کانفیش کی پرس نے ایک بیان جاری کیا کہ جی میں تو مجھے کہا گیا تھا کہ ان کو کچل دو اور میں جا رہا ہوں ہاں نصیب بات لوگ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا یہ دو ہزار تیرہ میں ہم نے دیئے گئے پھر ہم نے ان کی مزید لاؤ بنایا سپیش اللہ اس وقت اندر ٹیو آر ان کی مزید کے لئے بنایا اس کے بعد ہم نے ان کی درخواستے چیز افسر پاکستان سے ریکویسٹ کی ناصر مورک صاحب سے کہ آپ خود اس کو ہیڈ کریں لمحہ کام ہوا اور اس کے بعد انہیں غریب کوئی گرار کرنے کی میرے بھائی یہ ان کا کھلتے رہے آچھا یہ جو بیریسٹر صاحب یہ جو ٹائمنگ ہے آپ کے خیال میں آپ کیونکہ آپ نے کہا خود بھی آپ بیروکریسی میں رہے ہیں ایک تو یہ پروینشل سرویس سے ہیں غالباً یہ فیڈرل سرویس سے نہیں ہیں لیکن یہ صاحب آپ کے خیال میں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے یہ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے اس طرح بات دیکھتی میرا خیال میں کہ یا تو میں دیکھو میں ایمانداری کی بات کروں میں ٹیکس کا مجھا نہیں پتا میں اندازہ لگا سکتا ہوں پہلی بات تو ہے کہ آپ کی بھی اچھی بلی میرا خیال میں جنرلسٹک پرویس ہے آپ نے کسی اثر کو کبھی اس طرح کا بیان دیکھا نہیں ہوگا میں تو ان سے پہلے یہ بات پوچھتا ہوں میں نے الیکشن کرائے ہیں میں آرو بھی رہا ہوں اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی آدمی آپ پہ دباؤں ڈالتا بھی ہے یہ تو انٹرم گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ کے پاس تو پاوری کوئی نہیں ہوتی نہ سسپینڈ کرنی کی نہ ٹرانسفر کرنی آپ کو پتہ ہی ہے نا جی تو آپ نے غیرت ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے آپ کہیں میں نہیں کرتا سیکرم افسر موجود ہیں مجھے تو کچھ اور کچھ لگتا ہے مجھے لگتا یہ ہے جو میرا ہنچ ہے بعض اوقات ہوتا یہ کہ افسروں کے کچھ کرپشن کے کیسز وغیرہ کوئی بہریاں اس سے بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب وہ گرستار ہونے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا مجھے اس لیے کیا گیا یہ ہمارا پجربہ بتاتا ہے میں نہیں کہتا کہ ایس آئیس کیس لیکن لیٹر سی کیا ہوتا ہے سرکاری افسروں کے جہاں پر بات آتی ہے زفراللہ صاحب وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر رہے ہوں یا حکومتی پارٹی کے کہنے پر کر رہے ہوں لیکن یہاں پر تو وہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں یہاں پر تو وہ بات کر رہے ہیں جو جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں جمعیت علماء اسلام ہے پیپلز پارٹی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا ایشو ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے پریس پارٹی ہے یقینہ ہوا بات یہ ہے کہ دیکھو اگر تو انہوں نے یہ کام کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ بابت کی اظہار ہی تھا اگر انہوں نے کیا جو پریشر کو سہے نہیں سکا دوسری بات وہ یہ ہے کہ اب اس کو پتنی ایک دن میں دو دن کے بعد کیا خیال آئے ابلیس کو حضرت اقبال نے کہا تھا ایک نصرہ ہے میں اس کا مصروم بیان کرتا ہوں کہ یہ راز تو جسے انکار سے پہلے کھلا جنکار کے بعد کھلا یہ دھانلی جو تم نے اس کے بعد ضمیر جاگا یا اس سے پہلے جاگا ہوا تھا ضمیر تو وہ ہوتا ہے جو وقت پہ جاگتا ہے وہی ایک شخص قومی مجرم ہے میں کہتا ہوں جنہوں نے میں مان لے توفرش کی آف آرگومنٹ سے کی گھڑ بڑ کی ہے ان کو بھی دیکھ لیں یہ تو تسلیم کر چکا ہے نا آچھا یہ تو تسلیم کر چکا ہے لیکن یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ حلقیں ہیں اور تیرہ حلقوں میں نتائج تبدیل کے گئے آپ کے خیال میں یہ جو احتجاج چل رہے ہیں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں اس سے جو مسلم لیگ نون کا منڈیٹ ہے یا جن حلقوں میں وہ جیتی ہے کیا اس پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا پہلی بات یہ دیکھئے کہ ہم امید کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ راب جس پارٹی اوپ رہے گئے ہم نہیں ہوئے ہمارے ووٹ پہلے سے کم ہوئے ہماری شیٹیں پہلی سے دوہ درہ اٹھانہ سے جب ہم بہت شدید مشکل میں تھے اس سے بھی ہماری ہوئی کم پی ٹی اے کی شیٹیں بڑی ان کے ووٹ بڑے پاکستان پیپرس پارٹی کی شیٹیں بڑی ان کے ووٹ بڑے اور الزام پھر بھی ہم کے اوپر آتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لاجک جو ہے یہ کیا ہے کہ اس ملک میں کیسے جوٹ کو سچ و سچ کو ثابت کیا جاتا ہے ہارے بھی ہم عملا پہلے سے کم ووٹ ہمارے اس سے انسینس میں شیٹیں بھی پہلے سے ہماری کم الزام بھی ہمارے اوپر میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے ایمانداری کے ساتھ ہونی چاہیے دور گدود پانی کا پانی ہونا چاہیے جو مجرم ہو جو بھی اس کو سزا ملنی چاہیے آپ کے خیال میں کس طرح کی انکوائری جو ہے وہ ہو سکتی دیکھیں ایک میں ہم آج کیونکہ اس پر بہت بات ہوتی رہی اور سابق جج شاکت عزی صدیقی کا معاملہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا جب انہوں نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے تھے یہ جو اداروں کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں یا اداروں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں اگر وہ وسل بلور جو ہے وہ بن جاتے ہیں کہاں پر جو ہے وہ تحقیقات ہوں کیا سپریم کورٹ میں جائیں الیکشن کمیشن دیکھیں یا کوئی اور فورم آپ کے خیال میں جائے وہ دیکھیں بسل بلور یہ نہیں ہے قانون کی زبان میں قانون کی زبان میں بسل بلور وہ ایکٹ ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام ہوا نہیں ہو رہا تھا آپ نے بتایا یہ آدمی مجرم ہے اس نے جرم کر کے اگر کیا ہے تو اس کو ایڈمیٹ کر لیا کنفیشن کر لیا اس کا شمار مجرموں میں ہوگا اور باقی جن پر الزام لگا رہا ہے وہ ابھی تک ملزم ہیں اب اگلہ سوال یہ ہے آپ کا کہ انکوئری سب سے پہلی بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پاکستان کی آئین کے تحت یہ آئین نہیں دیمواری ہے کہ الیکشن فری فیر ہوں ان کو دیکھنا چاہیے فورن جو ان کے ہائر اتھارٹیز ہیں مثلا چیف سیکٹری صاحب پنجاب ہیں یا سیکٹری اس نے پرونشن سرویس کا آدمی ہے چیف سیکٹری جو ہے پنجاب کا بہت سمردست دیاندار آدمی ہے میں جب ایڈمسیٹر ملتان کارپوریشن تھا تو وہ ملتان میں اسیسمن کمیشنر تھے شریف آنریبل آدمی ہے ان کو انکوئری کرانی چاہیے کوئی آدمی اگر یہ جائے ہائی کورٹ کو بھی اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ پاکستان کو بھی اختیار حاصل ہے یہ تو ہر آدمی کا ریپینڈ کرتا ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں بطور قانون دان بقیہ پھسے نہ پھسے یہ تو پھس جائے گا اچھا اس کی وجہ یہ اس نے کنفیس کر لیا نا بقیوں میں لئے الزامات ہیں میں نے میں نے ایسا زندگی میں نہیں دیکھا کوئی کیس اپنی زندگی میں سیویل سرویس کے چھتی سال کے کیریئر میں اچھا یہ اس سمتنگ مور دین کنڈکٹ افی سیویل سروینٹ کیا ہے یہ تحقیق کر لیں کر لیں تحقیق ایسا سیویل سروینٹ کرتے نہیں ہے ایسا وہ ڈیک جاتے ہیں غیرت کا ثبوت دیتے ہیں وہ ٹرانسٹر ہو جاتے ہیں یہ کام تو روز اثر کرتے ہیں یقین کریں اور اس کے بعد غلطی بھی کر لی چوری بھی کر لی اور کہا اچھا اب مجھے خیال آیا کہ چوری ٹھیک نہیں تھی یہ کسی بھی شریف آدمی سے کسی بھی غیرت مد آدمی سے یہ بھی ہم توقع نہیں رکھ سکتے میں یہ نہیں کہا رہا کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے میں کنڈکٹ کرنے ہی کوشش اچھا تو آپ کے لئے یہ بات حیران کن ہے حیران کن ہے زفرالزب ایک اور چیز اب کیونکہ حکومت سازی کی بات چل رہی ہے پیپلز پارٹی سے بات بھی ہو رہی ہے کیا معاملات آن ٹریک ہیں کیونکہ مختلف جگہوں پر میڈیا کے اندر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ وفاقی حکومت نہ لیں اور اس کی بجائے اپوزیشن میں جا کر بیٹھیں تو کیا اس پر پارٹی کے اندر کیا سوچ ہے یہ سوچ ایک گروپ میں یہ سوچ ہے دیکھیں میں آپ آس کر دیں میں آپ بات کو جو جتنے درد تک کھل سکتا ہوں بتا سکتا ہوں عام نے منڈیٹ منتشر اور فریکچر دیا ہے ٹھیک ایک پارٹی کے پاس ووٹ زیادہ ہیں اس کے نمیندے پورے نہیں ہیں اور طرح سے ہماری پارٹی نمبر دو ہے ہمارے پاس سیٹی نہیں ہے الیکشنگ گورنمنٹ بنانے کے لئے نمبر ون جو کہتے ہیں پی ٹی آئی ان کا اور ہم نمبر ٹو کا آپس میں الانس نہیں ہو سکتا ہم چاہیں بھی صحیح وہ بھی چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ حالات ایسے ہیں کہ وہ ہو سکے گا یا ہم کریں گے یا وہ کریں گے نمبر تین باگئی پاکستان فی پرس پارٹی وہ اکیلے نہیں بنا سکتا یا ہمارے ساتھ ملیں گے یا ہم ان کے ساتھ ملیں گے یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے باقی ایم کیوں مولانا اور جماعتیں بھی ہیں لیکن وہ بھی اہم ہیں لیکن پاور کا بسک نمبر جو ہے نمبر تھیری وہ ان سے پوری ہوگی یہ تو قوم نے جیسا بھی کیا فیصلہ کیا ہے اب اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے اور سرسدان سازر ہر پارٹی اپنی نظریات منشور وفادات فیوچر کو دیکھ کے بارگیننگ کرے گی نیگوسیشنز کریں گے اور اس میں کتن کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کئی فالمولے ہر پارٹی کے ہاں چل رہے ہوں گے جس دن سپیکر کا انتخاب ابھی تو الیکشن فارملی ناؤس نہیں ہوئے اس کے بعد بہتر گھنٹے ملیں گے انڈیپینڈنٹس کو وہ جائن کر کے اصل پارٹی پوزیشن سامنے آئے گی پھر آپ کو ایک دن بعد ملے گا سپیکر کا انتخاب اس دن بعد واضح ہو جائے گی اس وطحال کہاں جانی ہے ابھی اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے مختلف آپشن ہر پارٹی کے پاس ہے میری بھی خیش ہے کہ ہماری پارٹی گورنمنٹ نہ بنائے لیکن حالات کا ایسا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں نہیں جانا چاہیے میری بھی خیش ہے لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ قوم میں جو فیصلہ کیا ہے نا وہ کوئی پارٹی باہر رہ نہیں سکتی یا تو پی ٹی آئی پیپل پارٹی بنیں گی یا ہم اور پیپل پارٹی بنیں گے یہ حالات قوم نے آپ کو مجمور کر دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملیں گے میری اگلی خیش ہے ہم اینکینام اور پاکستان طریقے پیپل پارٹی مل جائیں اور جیسا کہ ہمارے بڑوں نے اس دن کہا ہے کہ فرگیون فرگیٹ ہماری تو خیش یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے بھی سکرینر ایلیمنٹ کو دعوت دیں کہ اگر وہ جمہوری ہو یا اختیار کرتے ہیں فاشیزم چھوڑتے ہیں آئیں ایک فشل میں بیٹھتے ہیں برنا قومی مفادات کے طرح مل کے بھی کر لیں کام اس میں بھی کوئی کبھاک نہیں ہے دیکھو ہم دشمن تو اس گسرے کے نہیں ہے نا سیاسی مخالفی ہے نا تو پاکستان ہم سب تہہ نا اس کے بھی کٹھے ہو گئے بلکل ٹھیک بہت شکریہ بیریسر زفراللہ خانہ ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون کے رانماء کیونکہ نون لیگ کے رانماؤں کی طرف سے وفاقی حکومت نہ لینے کی تجاویز سامنے آئی تھی نون لیگ کے سینے رانماء خاجہ سعاد رفیقہ یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ راکین جو ہے وہ پہل کریں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنا لیں مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں نون لیگی رانماء جوے لطیف نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کرے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی ہے اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے لیگی رانماء عابد شیر علی کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے پاس موقع ہے کہ سیاسی بالک نظری کا ثبوت دے اور حکومت سازی پا جائے روزامہ جنگ کی خبر کے مطابق گزشتہ روز جو ہے وہ ایک اجلاس جس کے سدارت میاں نواز شریف نے کی اور وہاں پر بھی شرکہ نے یہ تجویز دی کہ وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے اور نہ ہی مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی اتحادی جماعت کی غیر حصولی بات کو ماننا چاہیے حکومت سازی کے معاملات بھی ہیں پیولز پارٹی اس تمام کے تمام صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے ناصر شاہ صاحب پاکستان پیولز پارٹی کے سینئر آنما ہے وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کے رائے جانتے ہیں ناصر شاہ صاحب یہ حکومت سازی پہ میں بات میں آتا ہوں لیکن آج یہ جو کمیشنر راول پرنڈی نے انکشافات کیے ہیں آپ کے خیال میں یہ کیوں ہوئے ہیں اور اس معاملے پر اور کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں بہت حیران کن ہے جو ان کا آج بیان آیا ہے کمیشنر صاحب کا لیکن اب یہ اگر وقت پہ ہوتا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب وہ کوئی ایکشن لیتے تو زیادہ بہتر تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیشنر کا کوئی عمل دخل ہوتا نہیں ہے آرو یا ڈی آرو جو ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر یا جو نیچے ان کے ایسیز ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہ ان کا کوئی ڈائریکٹر رول تھا نہیں اب اگر ان کے علم میں تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور جیسے وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے خود کرایا اور ان کو میں نے کہا ہے جس کی میں معافی مانگتا ہوں تو یہ پتا نہیں کیوں اس وقت ضمیر ان کا نہیں جاگا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر طریقے سے کہ اس کے کیا حقائق ہیں لیکن جب ملک اس وقت کرائسس کی صورتحال میں ہے تو اس طرح کے بیان آنا مناسب نہیں ہے اور پھر جو ان کی اور جو بدنیتی جو محسوس ہو رہی ہے مجھے ذاتی طور پر وہ جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا حالانکہ وہ اس وقت اس طرح کی شخصیت ہے کہ جن سے بہت اچھی امیدیں وابستہ ہیں انہوں نے جو جو کیسز اس وقت تک چلائے ہیں یا سامنے آئے ہیں ان میں بہت بہتری ہی آئی ہے تو یہ ساری چیزیں لگتی ہیں پھر ابھی جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کی نیشنل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ جی ان کو پروموٹ ہونا تھا ٹونٹی ون گریڈ میں جانا تھا وہ نہیں ہوا اور ابھی کچھ ہی دنوں میں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں تو اس طرح بھی جب ہوتا ہے تو بہت سارے افسروں کی طرح پہلے بھی اس طرح کے سینئر بیروکریڈ جو ہیں جب آخری ٹائم میں کوئی نہ کوئی سہارا لینے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں پہلے بھی ہمارے ہاں بھی اس طرح کی مثالیں ہیں میں بھی انہوں نے بھی کسی ڈیویجن کا صدر بننا ہو پی ٹی آئی کا تو وہ اس وجہ سے اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ کے آتی ہے یہ جو الزامات لگائے گئے اس سے تو الیکشن کی ساکھ پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں آپ کے خیال میں ان الزامات کا کوئی اثر ہوگا یہ جو الیکشن ریزلٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا جو پورا پروسس ہوا ہے جی بالکل دیکھیں ہمیں بھی اس پر شدید تحفظات رہے ہیں بہت سارے اس پر کوئیسٹن مارک بھی ہیں اور ہمارے خدشات بھی ہیں ہمارے تحفظات بھی ہیں لیکن جو صورتحال ہے اور جو اس وقت کرائسز ہے پولٹیکلی طور پر جمہوری لحاظ سے پارلیمانی نظام کا جو کرائسز سامنے آیا ہے کہ کسی کے پاس بھی سمپل مجورٹی نہیں ہے سپلٹ منڈٹ ہے اور اب کیا کیا جائے اب اس کو آگے چلانا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے توام تر اختلافات کے باوجود کہا کہ ٹھیک ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ آگے آئے گورنمنٹ بنائے ہم ان کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ انفلیکسبل ہیں ان کے بانی بھی اور بعد میں بھی اس طرح کے مختلف بیانات آتے رہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ کانٹوں کا ہی تاج ہے اور کوئی آسان نہیں ہے جو بھی گورنمنٹ میں آئے میری ذاتی راہ تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے انہی کو بنانے دی جائے جو پی ٹی آئی والے زیادہ اس وقت شور بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دینی چاہیے جی اگر وہ بنا سکتے ہیں بنائیں تو ان کو بھی موقع ضرور دیا جانا چاہیے لیکن جو سینئر پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہی اس وقت اس مشکل صورتحال سے ملک کو نکال سکتی ہیں وہ ظاہر ہے پالیمانی نظام میں آپ نے دیکھا کہ جو طریقے کار رہا جو انداز سیاست رہا پی ٹی آئی کا وہ نامناسب رہا ہے شروع سہی اور وہ بالکل بھی ان کے بانی میں یا ان کے ظاہر ہے اس کا اثر ٹکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے بھی تو کوئی فلیکسبلیٹی نہیں ہے ان میں اور پولٹیکلی طور پر اس طرح کی چیزیں لیکن شاہ صاحب یہ فرمائیے گا شاہ صاحب شاہ صاحب آپ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں مسلم لیگنون کے ساتھ آپ کے ڈسکیشنز ہو رہی ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مشروط آپ نے ان کو حمایت دی ہے لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ کے پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ پاور شیرنگ میں وہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ چاہتے ہیں پھر آئینی عدوں پر بھی جو ہے وہ بات چل رہی ہے ایک انڈرسٹیننگ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو کیا یہ واقعی غیر مشروط ہے مسلم لیگنون کے ساتھ آپ کی جو مسلم لیگنون کو آپ نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں اس میں گورنمنٹ میں تو شیرنگ نہیں ہے اصل چیز ایگزیکیوٹیوٹیو کون ہے ایگزیکیوٹیوٹیو ہے جو پرائیم منسٹر چیف منسٹر یا جو کیبنٹ ہے یہ سیریمونیل اس وقت ہے اور بی اے پیپلز پارٹی کا جمہوری اور آئینی کانونی اخلاقی حق ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ کے لیے بات کریں گے ہمارے پاس اتنے نمبرز ہیں مطلب نمبرز میں ہم لوگ ہیں اس میں موجود سن اسیمبلی یا سینرڈ یا نیشنل اسیمبلی یا اس وقت چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے پھر گورنر بھی ایک آئینی عوضہ ہے اگر وہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حام نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہم نہیں مانگ رہے کہ جو ہو لیکن ہم گورنمنٹ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ہم تو کیبنٹ یہاں اس طرح کے اختیارات کی طرف نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ وضاحت سے کہا ہے تو چیئرمنٹ صاحب اپنی تقاریر میں جو انتخابی طور پر جب اس وقت تھی ان کے جو بھی جلسے تھے وہاں بھی کہتے تھے جو پرانی سیاست کو ہم نے خیر آباد کہنا ہے جو بدتمیزی کی انتقام کی اور لیک پولنگ کی سیاست ہے ہم تو اس گورنمنٹ کو مکمل سپورٹ کریں گے سوائے اس میں ہم اپنا ضرور رکھتے ہیں حق کہ جو ہمارے منشور سے ٹکراؤ والی چیزیں ہوں گی اس پہ میبھی ہم ان کو سپورٹ نہ کریں ادر وائز ہم انہیں کبھی بھی وہ بلیک میلنگ والی پولٹیکل ادر وائز آپ کی جو ان کو سپورٹ حاصل ہوگی بہت چکیہ ناصر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما بات کر رہے تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ہلکم بیک آفٹر دبرے انتخابی نتائج کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنوں نے آج اسلام آباد لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اعتجاجی مظاہرے کیے اور پارٹی پرچم بھی لہرائے دھاندی کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے اور لاہور میں تو پولیس نے کریکڈاؤن کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار سلمان انکرم راجہ اور کچھ اور کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا اس وقت شعب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کمیٹی کے رکن ہیں ان سے بات کرتے ہیں شعب شاہین صاحب بہت چکریا ایک تو سب سے پہلے تو مجھے یہ جو آج کمیشنر آل پنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس پر صبح سے ردعمل آ رہا ہے اب ان انکشافات پر اس کی ٹائمنگ پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے اس وجہ سے انہوں نے باتیں کی کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں اس کا فورم کیا ہونا چاہیے اگر یہ پتہ چلانا ہے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے بظاہر تو لگتا ہے بلکل سو فیصد ٹھیک ہے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دسخط ہوتے ہیں اور وہ پریزائنگ آفیسر جو سارا دن پولنگ کراتا ہے اور اس کے بعد جب گنتی کرتا ہے تو کسی کو اتراز ہو تو وہ رائٹنگ میں بھی دے سکتا ہے اور اتراز ہو تو وہ ایک وڈ کا بھی اتراز ہونا تو وہ اس کو ریزول کرتا ہے اور میرے اب مثل میں ایک مثال کے طرح دے رہا ہوں اپنے حلقے کے 387 پولنگ سٹیشن سے 387 پولنگ سٹیشن کے دھائی ہزار کے قریب مختلف دھائی ہزار مختلف لوگوں کے فارم فارٹی فائی پہ دستت ہے جو کہ اریجنل فارم میں فارٹی فائی میرے پاس 387 کے موجود ہیں جس کے مطابق میں رہا ہوں ایک لاکھ پانچ ہزار میرا مدد مقابل لے رہا ایک کامن ہزار جتاکہ اس کو دیا ایک کامن ہزار والے کو دیتا دیا یعنی جو ڈیفرنس ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہے جو میرا اور اس کا ڈیفرنس ہے 53,000 کے قریب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا سمپل فارمولا ہے آپ فارم فارٹی فائی سامنے رکھ لیں جس کے اوپر ان کے اپنے یعنی جو سیکنڈ امپر پر آنے والا ہے مگر جب ریزرٹ بنتا ہے رات کو ریٹرننگ آفٹر کے پاس اس سارا کے سارا اُلٹ دیا جاتا ہے بدل دیا جاتا ہے مگر اس کو دیکھیں اگر اس کی بات غلط ہے تو سمپل بات ہے آپ فارم فارٹی فائی اس سامنے مگوارے لیکن شہر شہید صاحب جو آج نگران وزیراعظم انہوں نے بھی ایک بات کی انہوں نے ایک قانونی پلیٹ فارم آپ نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اپنے حلقے کے حوارے سے بھی لیکن نگران وزیراعظم نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن موجود ہے ٹریبیونلز ہیں تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ وہاں پر جانے چاہیے ہیں تو احتجاج کیوں کہ آپ کر رہے ہیں تو کیا تحریک انصاف اس کا فیصلہ سڑکوں پر چاہتی ہے یا تحریک انصاف ان قانونی وہ جو پلیٹ فارمز موجود ہیں ان کے اوپر جانا چاہتی ہے دھاندی والے معاملے کے اوپر دیکھیں ہم ہر اپشن ایکسرسائز کریں گے ہم احتجاج بھی پروٹیسٹ بھی دھرنا بھی سڑکوں پہ بھی الیکشن کمیشن میں بھی اور عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے مگر مجھے یہ بتائیں جب آپ کرپشن آپ کی پروو ہو جاتی ہے جب آپ کی ڈیکیٹی ایک پروو ہو جاتی ہے جب ریٹرنگ افسر کا سامنے آ جاتا ہے کردار یہ جو سو کارڈ کیر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سامنے آ جاتا ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہے اور جب سامنے آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں انمولو ہیں اب بس میں میرے کیس میں میں ایک مثال دیتا ہوں اس لیے میں ریکنس کا چونکہ میں بھی خود وکٹم بھی ہو مجھے پتا بھی ہے میرے کیس میں گیارہ تاریخ کو آرڈر کرتا ہے الیکشن کمیشن کہ جا کر کے جناب پروسس آف کنسولیڈیشن روک دے اپنے ڈی جی کو کہتا ہے کہ فوری ترپن کو انفارم کرو آرڈر آ رہا ہے بارہ بجے کنسولیڈیشن کا ٹائم ہے میں سارے گیارہ بجے پہنچ جاتا ہوں وہاں تاریخ فصل جو میں ہمتے مقابل ہے اور چھ سات اور کینی ریٹس وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں رائٹنگ میں ریٹرنگ آف سار آرڈر پاس کرتا ہے جو کہ اریجنل میں پاس موجود ہے وہ یہ کہتا ہے پروسس آف کنسولیڈیشن سٹاپ دو گھنڈے بعد ہم جب چلے جاتے ہیں اس کو بلا لیتا ہے تاریخ فصل کو اس کے ساتھ ریکارڈ کی ٹیمپلنگ شروع کر دیتا ہے میں امیجیٹلی انفارم کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن اسی طرح آرڈ کرتا ہے کہ یہ آپ نہ کریں رات کو رات کو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے تاریخ فصل جیت کیا مجھے بتائیں کوئی تھوڑی سی تو شرم آیا ہو نا ریٹرنگ آف سار میں کوئی تھوڑا سا تو امپارسلیٹی ہو الیکشن کمیشن کی جب ان کا اپنا سی آرڈ آرڈ موجود ہے ریٹرنگ آف سار کا اپنا آرڈر موجود ہے اور یہ ساری چیزیں ساری پبلک قوم ان کے سب کے سامنے ہو رہا ہے تو ہم پھر کیا اس طرح کی سیگنشن کو جو بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہے کہ نہیں چی نہیں ہم نے جرم کر لیا تم جاؤ عدالت میں غجر خوار ہوتے رہو کیوں چاہے ایک حق کا اسٹیبلش ہے ایڈمیٹیڈ ہے تو آپ ہر فورم جو ہے وہ استعمال کریں گے چکیہ شریف شاہین صاحب سینئر قانوندان اور پاکستان تحریکن صاحب کی کور کمیٹی کے رکن بات کر رہے تھے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد